جو پرفیکٹ ڈو ریڈی ہوتی ہے اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اس طرح کے بابلز ریڈی ہو رہے ہوتے ہیں یہ اگر آپ کی ڈو ریڈی ہو گئی ہے تو یہ ایک پرفیکٹ ڈو ہے اس سے آپ جو مرضی بنا لیں نان بنا لیں اور یہ دیکھیں یہ آپ کے ہاتھوں سے بھی نہیں چپ کے گئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آمنہ اس کیچن میں آپ سب کو خوش حمدید تو آج ہم جو اینا پیزا ڈو بنانے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو سب سے پہلے آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے جس کو آپ نے 30 سیکنڈ پہ جو اینا وہ گرم کر لینا ہے اور گلاس کی طرف دھیان دیجئے گا دیکھیں میں نے کتنا پانی اس میں ایڈ کیا only one inch جتنا میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے اور پانی کی گرمائش آپ نے اس طرح چیک کرنی ہے کہ آپ نے اس کے اندر انگلی ڈپ کر کے چیک کرنی ہے کہ یہ پانی کتنا گرم ہے اگر تو آپ کے انگلی کو پانی گرم فیل ہو رہا ہے کہ جس طرح ہم نہانے کے لیے پانی یوز کرتے ہیں یا گرم پانی سے گرارے کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو اتنا بس جس پانی گرم ہونا چاہیے اب اس کے اندر ہم ایک ٹیبل سپون جو ہے نا وہ ایسٹ کا ڈالیں گے ایسٹ آپ نے بزار سے جو اینا پیکٹ والا لے لینا ہے روز مور کمپنی کا جو ایسٹ ہے نا وہ بہت اچھا ہے ویسے تو یہ آپ ڈرائی میدے میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اس طرح بنا کے ڈالیں گے تو میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ کبھی بھی جو اینا آپ کی جو ڈو خراب نہیں ہوگی ون ٹیبل سپون جو اینا اس میں بھر کے ہم نے چینی نارمل جو کرسٹل شگر ہوتی ہے وہ ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے اتنا مکس کرنا ہے کہ اس تمام جو کرسٹل ہے نا وہ اس کے ختم ہو جانے چاہیے اور یہ اچھا سا مکس ہو جانے چاہیے بس یہ خیار رکھنا ہے کہ گلاس میں کافی سپیس ہونی چاہیے کیونکہ یہ پھول کے کپا ہو جائے گا جیسے غصے میں عورتیں پھول کے کپا ہو جاتے ہیں یا مرد اس طرح یہ پھول کے کپا ہو جائے گا اور بس یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کی ڈو کو بنانے میں پرفیکٹ ہے اگر آپ کا ایسٹ خراب ہے تو آپ کی ڈو کبھی بھی نہیں بنیں گے اور اگر آپ کی ڈو خراب ہے تو پھر آپ کا پیزا بریڈ بریڈ رول جو بھی چیزیں آپ بریڈ سے یہ اس طرح سے بنتی ہیں وہ آپ کی خراب ہو جائے گی پورا آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ سب خراب ہو جائے گا تو بس پھر آپ اس کو مکس کرتے رہے یہ تقریباً 30 سیکنڈ کے اندر اندر یہ مکس ہو جائے گا اور آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں لیکن مجھے یوز کرتے ہوئے اس کو کافی ٹائم ہو گیا اور اب یہ دیکھیں کمال دیکھیں جناب یہ کیا ہو گیا ہے یہ تو ہمارا واقعی گسے سے پھول کے کپا ہو گیا کتنا کم ڈالا تھا کتنا زیادہ ہو گیا اور دھیان رکھئے گا کہ یہ تقریباً دو سے تین منٹ میں یہ بالکل رائز ہو جاتا ہے اچھا ادھر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی چلوں کہ سردیوں میں جو ہے نا وہ آپ نے اس کو جو نیم گرم پانی ہوتا ہے نا وہ ٹیب میں ہی ہوتا ہے تو اس میں ہی صحیح یہ گھول جاتا ہے لیکن سردیوں میں آپ کو پانی گرم کر کے یوز کرنا پڑے گا اور گرمیوں میں آپ کو تازہ پانی جو ہوتا ہے نا ٹیب میں وہ ہی یوز کرنا پڑے گا ون کیجی میں اس کے اندر میدہ ایڈ کر رہی ہوں یہ جو ایک پیکٹ ہوتا ہے یہ ون کیجی میدے کے لیے انف ہے اگر آپ ٹو کیجی میدے کا بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو اس میں دوستو پیکٹ ڈالنے پڑیں گے اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون جو ہے نا وہ نامک ایڈ کیا اور ایک عدد انڈا ڈا رہی ہوں ہم اس کو جتنا کریمی جتنا اس کو آپ لکجری بنائیں گے اتنے آپ کا پیزا آپ کی برد رول آپ کا جو بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ اچھا بنیں گا اب اس کے اندر میں دودھ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں برد رول بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر دودھ کے اندر بٹر بھی یوز کر سکتے لیکن میں جسٹ اس کے اندر آئل ڈالوں گی اور تمام ڈو کو میں دودھ کے ساتھ گون دوں گی تو اس بات پہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں بڑی مینس سے بنتی ہے ہماری ویڈیو اچھا اب جناب آپ نے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ پہلے سارے جو ایسٹ ہے اس کو میدے کے ساتھ گون لینا ہے جس طرح ہم آٹے کو بربرا بربرا کرتے ہیں اسی طرح اس طریقے سے آپ کو ڈو کوئی بھی نہیں سکھائے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو گون لینا ہے سردیوں کا ٹائم چل رہا ہے تو سردیوں میں نیم گرم دودھ سے گون لینا ہے اگر آپ گرمیوں میں ڈو گون رہے ہیں تو آپ تازہ جو دودھ ہوتا ہے جو فریج میں یا نارمل جو باہر پڑا ہوتا ہے اسے گون لے لیکن سردیوں میں تھوڑا سا اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے جو کمروں کا بھی ٹمپریچر ہے وہ اس ٹھنڈا ہو چکا ہے یہاں پہ ہیٹ نہیں ہے تو آپ نے اس کو گوننے کے بعد اومن میں یہ کسی ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ اچھا خاصا جو ہے نا وہ گرمائش ہونی چاہیے تو اومن ہی سب سے بیسٹ ہے کیونکہ وہ بند ہو جاتا ہے اور وہ اس میں اور اگر آپ کی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رائز نہیں ہو رہی ہوتی اب اس کے اندر ایک چٹکی کے برابر جو ہے نا وہ میں میٹھا سوڈا ایڈ کر رہی ہوں تو آپ نے ڈو اگر رائز نہ ہو رہی ہو تو جس تھرٹی سیکنڈ پہ نا آپ نے اس کو اومن میں لگا دینے اونلی تھرٹی سیکنڈ تاکہ جو ڈو کا ٹیکسر ہے نا وہ ہلکا سا گرم ہو جائے ویسے تو جس طریقے سے آپ گوندیں گے وہ ٹھیک ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈو کو گوند لیا اور دیکھنے میں کتنی لئی اور کتنی پتلی سی لگ رہی ہے لیکن یہ پرفیکٹ ڈو ہے کیونکہ سردی کے ڈو ہے اگر آپ گرمی کے ڈو گوند رہے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا اس کو ہارڈ گوند رہے ہیں اور جو سردی کے ڈو ہے اس کو نرم گوند رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی کوئی اس میں گبرانے کی بات نہیں ہے اگر آپ کسی بیکری وزٹ کریں جہاں پہ یہ بیکنگ کا سارا کام ہو رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ بھی اتنی پتلی پتلی سی ڈو گوند رہے ہوتے ہیں لیکن وہ انتہائی سوفٹ اور انتہائی بیسٹ ہوتی ہے اگلے جن بھی اگر آپ پیزا کھائیں گے تو وہ آپ کا نرم ہی بنے گا اور اب میں اس کے اندر تقریباً ٹو ٹیبل سپون ابھی آئل ڈالوں گی اور ٹو ٹیبل سپون اس کو تھوڑا سا اور مزید گوندنے کے بعد آئل ڈالوں گی آئل کی جگہ آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں گھی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے آئل سب سے بیسٹ ہے اور آئل سے اس کا جو ٹیک سی رہ وہ کرنچی ہو جاتا ہے جو کہ ہمیں سب کو پسند ہے کہ پیزا نیچے سے تھوڑا کرنچی ہونا چاہیے تو اس ڈو سے جناب میں نے اتنا کچھ بنایا کہ میں آپ کو بتا آنی سکتی یہی ڈو جو ہے بھی یہ پیزا بریڈ رول جو بنتے ہیں پیزا بنتے ہیں منی پیزاز جو بنتے ہیں اور اس طرح کی جو بھی جس میں بریڈ رول والا یوز ہوتا ہے وہ اس میں ڈلتی ہے اب تقریبا اس کو رکھا ہے تقریبا ایک گھنٹہ گزر چکا تھا ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس اے ٹائٹ باکس کے اندر اس کو رکھا تھا اور تقریبا یہ کم سی تھی بلکل ہاف تھا اور اب یہ پھول کے کپہ ہو چکی تھی دیکھیں جیسے ہم نے اس کو پھولایا تھا اس طرح ہم نے اس کو بھی پھولا دیا اور اب یہ دیکھیں اس طرح کا ٹیکچر اگر آپ کی ڈو کا آ رہا ہے تو آپ کی ڈو بہترین ڈو ہے اگر یہ ہاف تھی نا تو ہاف سے یہ ڈبل ہو جائے تو پھر آپ نے اس پہ ورک کرنا سٹارٹ کر دینا لیکن اگر ڈبل نہ ہو تو پھر آپ نے اس کو تھوڑے دیر ریسٹ پہ چھوڑ دینا اچھا اب اب جو اس کی جو بابل بنی تھی نا وہ میں ساری ایک دفعہ ریموو کر دوں گی نکال دوں گی نکالنے کے بعد دوبارہ سے اس کے بابلز بناوں گی بابلز پھر بنتے رہیں گے آپ نے ایک گھنٹہ رائز کرنے کے بعد تقریبا آدھا گھنٹہ مزید چھوڑنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے نا وہ پھر یوز کرنا ہے اب ہم آگے جو ہے نا میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے اس ساری ڈو سے منی پیزاز بیل کے اس کو سٹ کر کے رکھ دیا یہ تھوڑے سے بچ گئے تھے اور یہ میں نے دو لارج پیزے اور ان کو گانشنگ کر کے بھی رکھ دیا یہ رکھنے کے بعد تقریبا تھرٹی منٹس کے بعد میں نے ان کو بیک کیا اور پھر اسی ڈو کے ساتھ میں نے بریڈ رول بھی بنائے یہ آپ کے سامنے ہے بریڈ رول کے ایسی بھی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ کریں میں آپ کو پروپر ریسی بھی سکھا دوں گی انشاءاللہ اور سینٹر والی ٹریئر کے اندر رکھیں میں نے اس کو بیک کیا اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں درودہ ابراہیمی پڑھتے رہا کریں اللہ حافظ